جو میں نے پچھلے کوئی چالیس سالوں میں ڈاک صاحب سے سیکھا جو ان کی مجلس میں گفتگو ہوئی جو ان کی خدمات ہیں قومی اور بین الاقوامی اور جس طرح انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ فستائیت کا فرقباریت کا ایک مقابلہ کیا اور قوم کو اتحاد کی طرف لے کے گئے وہ قابل ستائش میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی کو تعلیم دیتا ہے اس سے بڑی بات کوئی اور نہیں ہوتی اور جتنے بے شمار سکول کالجز یونیورسٹیز ڈاکٹر صاحب نے بنائی اور وہ جس طرح چل رہی ہیں اور جس طرح ہر فرد کے لیے خاتون و مرد کے لیے وہاں پہ انتظام ہے تعلیم کا تدریس کا وہ قابل ستائش ہے اور اس سے بڑی قدمت کسی قوم کی اور امہ کی ہو نہیں سکتی اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں ایک جو بہت بڑا کارنامہ ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں سے اسلام کا تشخص اور چہرہ دنیا میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے جو اسلام کا اصل چہرہ اور تشخص نہیں ہے اور سرکار کا جو اصل پیغام ہے وہ محبت کا ہے امن کا ہے علم کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہی لائن ٹو کی ہے کہ آپ کی محبت کا پیغام نہ صرف مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے مختلف جو مکتبہ فکر ہیں ان کے لیے بلکہ اقوام عالم میں بھی پہنچایا ہے اور اسلام کا وہ چہرہ پیش کیا ہے جو لوگوں کو قابل قبول ہے وہ نہیں جو پچھلے چالیس پچاس سال میں ایک شدت پسندی کا انصر یا ایک سختی کا انصر کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام میں کوئی سختی نہیں تو اگر خدا نخواستہ کہیں نظر آتی ہے تو وہ پھر ہم لوگوں کی پیدا کردہ ہے تو ڈاکٹر صاحب نے سب سے جو اچھا کیا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اگر ڈاکٹر صاحب کی مجلس میں ڈاکٹر صاحب کی محفل میں بیٹھا ہو اور وہ غیر مسلم ہو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا دل اسلام کی طرف راغب نہ ہوا ہو وہ ضرور چاہے گا کہ اور تحقیق کرے اور یہ تو امن کا مذہب ہے محبت کا مذہب ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک ہزار سے زائد کتب لکھی جو انہوں نے یہ دہشت گردی اور فتنہ خوارج پہ کتاب لکھی ہے میں سمجھتا ہوں اسر حاضر میں اسلام سے اس کی بڑی خدمت نہیں ہو سکتا اگر آپ غور کریں تو دہشت گردی کی وجہی جو ہے وہ فتنہ خوارج ہے اور انہوں نے اس کو اس طرح کیا ہے کہ اگر کوئی اس کو پڑھے تو اس کو سمجھ آئے گی اور اگر اس کو ٹرانسلیشن کر کے اقوام عالم کو بھی کہے اور دنیا کو بھی کہے تو اسلام کا تشخص جو ہے وہ اور طرح چلا جائے گا ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ سالوں میں نہیں پیدا ہوتے ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیات دہائیوں میں بھی نہیں پیدا ہوتی بلکہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ صدیوں میں پیدا ہوتے اور جو ان کا وصف ہے جس میں خصوصیت محبت نبی کریم اور محبت اہل بیعت کی ہے شاید میری محبت کی ایک بہت بڑی وجہ ان سے وہ بھی ہے وہ جس طرح نبی رحمت کا اور اہل بیعت اتحار کا ذکر کرتے ہیں جس سینے میں دل ہے پتھر نہیں ہے وہ آنکھ بھی نم ہوتی ہے اور اس کی روح جو ہے روح کو بھی وہ مجسر آتا ہے موقع کے جیسے اس کا ایک ربط پیدا ہو گیا ہے سرکار کی ذات کے ساتھ جیسے وہ اس محفل میں پہنچ گیا ہے جہاں کا ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دے ان کو دین کی خدمت کا موقع دے ان کو عالم اسلام کی خدمت کا موقع دے اور ان کو پاکستان کی خدمت کا موقع دے اور ان کی درازی عمر کی دعا کرتے ہیں اور منحاج القرآن کی ترقی کی دعا کرتے ہیں اور ایسے جگہ اللہ کرے کہ اور بڑھتی جائیں تاکہ اسلام کا اور مسلمانوں کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آسکے بہت شکریہ